سیلف ایکچولیزیشن اس تک پہنچ جائے ذہنی جسمانی روحانی نفسیاتی ہر طرح بھئی جس کمال تک جس انڈ تک پہنچ سکتا ہے جس میوزنس ہے بھئی اس حد تک پہنچ جائے تو اس کو کہتے ہیں بھئی سیلف ایکچولیزیش یہ تو آپ کا لفظ ہے ہمارے ہاں یہ پرانا لفظ ہے بہت جو استلاح میں نبی علیہ السلام نے بھی استعمال کیا اور بعد میں مشایخ نہیں آپ بھی آج جا کے سرچ کیجئے گا اس لفظ کو بہت سارے اردو عربی جاننے والے بھی وہ بھی نہیں حالانکہ وہ اسی کا سمجھ لیں اس سے پہلے ہے جو اصل مفہوم اس کا واضح کرتا ہے اس کو کہتے ہیں فطوہ فا تا واؤ اور چھوٹی ہے یہ فطوہ یہ حضرت علی کررام اللہ وجہ الكریم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اور سیلف ایکچوالیزیشن کے لیے کیا ہے مادرن سمجھ لیں کہ زبان میں اس کو سیگھ لیکن انہوں نے یہ کیا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے مسابقے طور پر انسان جسمانی طور پر بڑا جوانی پہ پہنچتا ہے بالغ ہوتا ہے مچیور ہوتا ہے لیکن جب اس کی وہ روحانی طور پر مچیور ہوتا ہے تو اس کو یہ کہتے ہیں بھئی صاحب فطوہ ہے کہ اس کی روح بالغ ہو چکی ہے اس کی عقل بالغ ہو چکی ہے یہ ایک انسان کے طور پر جو ہے وہ اس کمال تا پہنچ چکا ہے یہ روحانی بلوپا روحانی پختگی اس میں آ چکی ہے اور یہ لفظ اب تو یہ مثلا یہ نفسیات اور سائیکالوجی والے یوز کرتی ہے تو کل کی بات ہے یہ فطوہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم نے اس کو بیان بھی فرمایا اور اس کا طریقہ بھی بیان فرمایا کہ کیسے اس کمال کو اس میراج کو بندہ پہنچ سکتا ہے تو یہ وہ ساری چیزیں جو میں ابھی بیان کروں گا جو خاص طور پر یہ جو اپنا تصور دیں گے یہ وہ سیدنا علی کررہ اللہ وجہ الكریم اور ان کے جو شگرد ہیں یہ انہی کا سب جائے لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے چند چیزیں آپ کو بتانی ہیں کہ کیونکہ بہت سارے معاشرے بہت سارے یعنی سکول آف تھوٹس دنیا میں پہلے بھی اب بھی وہ دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ کیسے یہ کیا فلسفہ ہے سیلف ایکچولیزیشن کا یعنی انسان کامل اور کمال تک پہنچے اور کیسے پہنچتا ہے یہ بہت سارے دعویہ لیکن ان سب کا کمپارٹیو یعنی متقابلی جائزہ اگر لیا جائے تو وہ کوئی کمال تک پہنچا نہیں سکے بلکہ خود بھی پوری طرح مکمل نہ تھے وہ تو پہلے تو تھوڑا سا ان کے بارے میں میں بیان کر لوں کہ یہ لکھا ہوا ہے ڈائیلیمہ آف فلسفی اور سائنس ڈائیلیمہ کا اگر نہیں سمجھا رہا ڈائیلیمہ کا مطلب ہے مشکل بھئی سائنس کو بھی ایک مشکل ہے اور فلسفے کو بھی ایک بہت بڑی مشکل ہے سائنس باوجود ہے بہت بڑی ترقی کر کے آج تک جہاں تک پہنچے ہیں یہ لیدہ بات ہے ایک وائرس کابو نہیں آرہا یہ کمال ہے دیکھ لیں مطلب ہے کہ جب سائنس نے پوری ترقی کر لی مطلب ہے یعنی سمجھ لیں کہ اس وقت بیماریاں ختم ہو جائیں گی بھئی سیلو کا بھی پتہ چل گیا کیا ہے بیکٹیریا کا بھی پتہ چل گیا ہے اور جب تک ایک بیکٹیریا بھی بندے سے سب کی اکل ملا کے اس میں اس کی زیادہ اکل ہے تو وہ انسان کو سوچنا چاہیے پھر میں میں کتنا بڑا ہوں میرے پاس کتنی سمجھ ہے تو یہ اللہ جل مجدہ نے بعض دفعہ انسان جب متقبر ہو جاتا ہے متقبر بندہ ہو جاتا ہے تو اس کو جیسے کتابوں میں پڑا ہے لکھا ہے کہ بھئی نمرود کافی بڑا حکمران تھا خدای کا دعو اور ایک مچھر کے ذریعے وہ جو ہے وہ مرا ہے سمجھ لیں بیکٹیریا ہی تھا وہ ایک اس زمانے کا آپ تو چلوئے اس وقت تو یہ ڈسکور نہیں یہ ہوتی ہیں چیزیں بہرحال یہ چیز ہوتی ہیں اب فلسف ہم پڑھتے ہیں فلسفہ پڑھو فلسفہ پڑھو اچھا جی یہ کیا کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے وہ خود ایک مسئیبت میں ہے سائنس دان خود ایک مسئیبت میں ہے اب وہ میں ایک صرف نکتہ بیان کر کے آگے پھر میں آپ کا بیان کرنا چاہتا ہوں جو حضرت علی اور مارا جو ہے ایک روحانی ایک سمجھ لیں ہوم ورک دے دیا ہے ایک کہ آپ خود اس پر سرچ بھی کریں فلسفہ فلسفہ کیا ہے ہو سکتا ہے انٹرنیٹ میں بھی آپ کو اتنا کم ہم نے اپنے ورسے کو بولے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے انٹرنیٹ میں بھی آپ کو آپ گوگل کریں تو ایک دو اس لنک آپ کو ملے اتنا جب بولے ہیں تو پھر جب خود بندہ اپنے ہیرو کو نہیں جانتا اور باہر سے وہ چمکتے پتھر بھی اور روڑے بھی وہ خرید رہا ہے ہمارا یہ حال ہے کہ خود ہیرے ہیں پاس اور ہم دوسروں سے پتھر روڑا جو بھی پھر جو بھی وہ چمکتی چیز ہے کہتے ہیں یہی لے لو پھر جب اپنے پاس جو وہ چیز نہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ شعور ہے شعور ہی نہیں ہے تو یہ فلسفہ والوں کا کیا ڈائیلیمہ یا کیا ان کو مسئبت یا کیا مسئلہ مشکل ان کے لیے یہ ہے ان کے لیے مسئلہ مشکل یہ بنا یہ دیکھیں لوگ سوال بھی کرتے ہیں بعد مرتبہ کہتے ہیں یہ یہ جسو ڈیڑھ سو سال گزرا ہے دو سو سال اس میں سائنس کی ترقی اتنی کیوں ہوئی ہے سوال ہے نا مساگتوں پر پہلے بندوں میں دماغ نہیں تھے پہلے سائنس دان اس توجہ نہیں کر رہے تھے بندے انسان تو وہی تھے وہ گوڑوں پر اور سفر کر رہے ہیں سارا کوئی تو یہ کوئی زیادہ حقل مند ہوگا آگے پچھلے ڈیٹھ دو سو سال میں کہ ان میں جو ہے وہ آگئی تو اس کا جواب یہی جو بزرگوں نے جو ہے اپنا دیا ہے کہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں ٹیلی فون یہ وہ اور اب بھی ترقی کریے کیوں اس کی ایک وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ یہ جو فلسفے والے جو لوگ تھے امیسا کے طور پر یونان کے یا اس سے بھی پرانے یا بعد میں بھی جو ہوئے وہ اس پہ بحث کرتے رہتے تھے کہ مثلا کے طور پر کائنات کیوں بنی ہیں انسان کیوں بنا ہے زندگی کا مقصد کیا ہے اور زندگی جو ہے اس کا مطلب کیا ہے اب اس کا ان کو خود بھی یعنی پتا تو یقینی طور پر نہیں تھا انہوں میں سرچ کرنی تھی وہ پھر تحقیق کر کہ جتنا جتنا کسی کو تھوڑا بہت پتا چلا وہ آپس میں بحث مبحث بحث شروع تو صدیوں بلکہ ملینیمز جو ہے بحث کر کر آپس میں اختلاف پڑھ پڑھ کے وہ لوگ گتھم گتھا اور آپس میں بہت سارے سکول آف تھوٹس بن گئے لیکن کوئی فائدہ بندوں کو انسانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا وہ آپس میں نہ ان کی بات سمجھ جاتی فلسفوں والوں کی اور نہ جو ہے عام بندے کو کوئی فائدہ تو یہ اب کچھ صدیوں پہلے کچھ اکل مند لوگ آئے انہوں نے کہا کہ ہم بھئی آپ لوگ وقت دایا کر رہے ہیں صدیوں ہو گئی ہیں انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا آپ کے یہ جتنی محنت ہے اور یہ سارا کچھ ہے تو اب یہ وائے کی بحث کو ختم کر دیں کہ کیوں انسان بنایا گیا اور کیوں کائنات بنائی گئی آپ صرف جو ہے ہاؤ پر بیس کے کیسے چل رہی ہیں انسان کو کیسے رہنا چاہیے کائنات کیسے چل رہی ہے اور انہی صلاحیتوں کو ماسٹر کر کے انسان کا کچھ فائدہ کریں یہ بات یہ آئیڈیا سمجھ لیں اس نے یہ برت تھا نیو سائنس کا یعنی پیداش تھی اس آئیڈیا نے یہ ماں تھی جس کی گود سے یہ نئی سائنس نکلی ہے اب انہوں نے وہ بحث کرنا ہوئے تو یہ مطلب یہ ہے یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں دی جرنی فرام وائ ٹو ہاؤ یہ صدیانی ملینئیمز لگے کہ وائ سے ہاؤ تک وہ کیسے کہ وہ انہوں نے مزنا ارستو ہے دوسرے ہیں افلاتون ہے دوسرے مطلب یعنی وہ اسی پہ بحث کیا ہے یہ ہے لیکن انسانیت کو اس طرح کوئی سائنس دانوں سے وہی انہوں کوئی حکماء انہی کوئی سائنس دان لوگ سمجھتے تھے اور وہ جو ان کے فالور تھے تو فیدہ انہوں نے دیا نا تو اب دوسروں نے جو ہے پھر یہ جو مساکتوں پر پشلی صدیوں میں نیوٹن وغیرہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سمجھ لیا ہم نے وائے پہ بحث نہیں کرنی کہ کائنات کیوں بنائی گئی خدا کون ہے کون نہیں ہے یہ ہمارا موضوع نہیں ہے ہم کائنات کیسے چل رہی ہے اس پر دیکھیں اب ضرب کریں تجربے کریں اور اس کے جو علم حاصل ہو چڑیا کیسے اُڑی ہے ہم جہاز اُڑائیں یہ جو چیزیں چل رہی ہیں زمین پر تیز تیز چلتی ہیں سانت کیسے چلتا ہے اور دوسری چیزیں کیسے اُڑتی ہیں یہ وغیرہ وغیرہ تو ہم کوئی انسانی کے نفع کے لیے کوئی چیز بنائیں یہ لوگ یعنی کمیونکیشن کیسے ہوتی ہے یہ کریں تو انہوں نے اس پہ ہوا پہ جو مختلف فورسس ہے نیچر کی اس پر محنت کی تو آپ دیکھ لیں آپ نتیجے آپ کے سامنے ہیں لیکن جب تک وہ وائی پہ بیعث کرتے رہے جس کا ان کو پتا بھی نہیں تھا وہ مسئلہ ہی اور سائنس کا مسئلہ یہ ہے یعنی فلسفے مسئلہ تو یہ تھا کہ وائی کا ان کو نہیں سائنس کو ہاؤ پتا چل گیا ان کو پتا چل گیا کہ ہاؤ کس طرح چل رہی ہے لیکن یہ کوئی نہیں پتا کیسے چلی ہے کیوں شروع کیوں ہوئی اس لئے یہ جواب بھی نہیں دے سکتے جب بنیادی طور پر ایک بندہ آپ کو کہہ رہے مجھے نہیں پتا کائنات کیسے بنی یعنی کیوں بنائی گئی تو پھر مقصد آپ کو کیسے بتا سکتا ہے اس نے جو بھی بتانا ہے وہ اوٹ پٹانگی ہوگا ادھر ہے جی آج ریسرچ بدل گئی ہے آپ جی دس سال بدل گئی ہے آپ جی پچاس سابد نوہ فلسفی آگیا ہے آپ جی فلانہ آگیا ہے تو وہ جو بندے بیچ میں مر گئے وہ کہاں جائیں گے وہ جو صدی میں چارے دنیا سے ہی چلے گئے ان کو ہدھی نہیں پتا یہ ابھی اس نے فیصلہ نہیں ہو رہا تو سائنس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو وائے کا کوئی نہیں پتا ہاؤ کا پتا چال گیا اور فلسفے کا یہ مسئلہ تھا نہ وائے کا پتا اور نہ ہاؤ کا پتا وہ تو دونوں سے فارغ تھے اس لئے نہ ان کی کوئی سنتا نہ ان کی چھوڑ دیا گیا آپ نے حال پہ اب یہ جو وائٹ ہاؤ کا سفر ہے یہ اب یہ دیکھ لیں یہ ہے اب اللہ ہی کرم کرے انسانیت پہ یہ بندے بچارے کدھر جائیں یہ ہیں بڑے بڑے جو دنیا میں آپ کو کہتے ہیں ہم آپ کو زندگی کا مطلب بتائیں گے میننگ آف لائف زندگی کیا ہے مقصد کیا ہے سیلف اکچول ایزیشن کیا ہے وہ معاصلوں کی تھیری ہو یا دوسرے کی تھیری ہو یا یہ سارے یہ پورے پورے مذہب سمجھ پورے ہم آپ کو نہیں بتا سکت بیگ بینگ ہوا لیکن وہ بینگر کون تھا یعنی فائل بھی تو چاہیے دماکہ ہوتا ہے تو دماکہ کرنے والا کون ہے وہ ہمیں نہیں پتا اچھا کیسے اٹھا سٹھا ہے اندازہ مطلب یہ چیز تو وہ تو کہتے ہیں ہم تو یہ نہیں ہم تو آپ کو اسی طرح سائیکولوجیکل پرسپیکٹی وہ بھی مختلف تھیوریوں ہیں نیرو سائنس کی ہے دماغ کی ہے کیسے چلتا ہے وہ بھی اس کے بھی مختلف سکول آف تھوڑ یہ میں صرف آپ کو دکھا رہا ہوں اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے یہ پورے پورے فلسفے ہیں لیکن بتا رہا ہوں اچھا پلیٹوانیز ہماری روستو کا ہے یہ ہے ان کا سب مسال کے طور پر کسی کا یہ ہے کہ آپ صرف لوگوں کو فیدہ پچھیں اور خدا کو بھول جائیں اچھے طریقے سے رہیں ایک یہ انلائٹرمنٹ فلسفی ہے یہ انڈسٹریل ریولوشن یورپ میں آیا کہ انسان پر زیادہ انسانوں کو انسانوں کے ساتھ زیادہ اچھے طریقے سے رہنا چاہیے اس میں دلچسپی نہ لیں کہ انسانوں کا رب کے ساتھ یا روحانیت کے ساتھ ان کا تو اس طرح کا سبر یہ نائل ازم یا دیل ازم یہ بھی فلسفہ ہے یہ کہہ کچھ بھی مقصد نہیں یہ سارا بے مقصد ہے میں ٹائم ضائع کر رہے ہیں مقصد ہونا چاہیے مقصد ہونا چاہیے کچھ مقصد نہیں ہے بس گزارو اس میں ٹائم ضائع نہ کرو مقصد دونے میں مقصد پورا کرنے میں زندگی گزارو مزہ اٹھاؤ آگے جاؤ یہ پورا ایک فلسفہ ہے پھر ہے پر پر اتھیزم یہ اچھا ایبزیڈزم یہ بھی ہے یعنی فضولیات جس کو کہتے ہیں اچھا سیکولر ہیومنزم یہ بھی آج کا لوگ ان کو مانتے ہیں کہ انسان مرکز ہے اب یہ انسان کی خودغرضی ہے کہ وہ اپنے کو مرکز بنا کے دوسرے سمجھتا ہے کہ دوسروں کا کچھ مقصد نہیں ان کو نقصان ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی تعلیم اچھا نیچرل پینتھیزم یہ کہتے ہیں مساکتوں پر اچھا ایسا کرو کہ نیچر کے ساتھ آپ جتنا یعنی آپ کی کونفورمٹی ہوگی جتنا مل کے رہیں گے وہ یہی مقصد ہے زندگی مساکتوں پر ایمبارڈیڈ چنیشن چھا بھی ہیں دنیا میں جو اب چل رہے ہیں سمجھنے سیلس اکچوالیزیشن یا چیزیں وہ ان میں سے بھی انہوں نے لی ہے اب یہ ہے کہ یہ سارے غلط بھی نہیں ہیں کہ ہر چیز ان کی غلط ہو لیکن ایک بھی ایسا نہیں جس میں پورا مکمل پیکج ہو یہ مسئلہ وہ ایک چیز کو کرتے ہیں دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں دوسرے پر تیسری کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ انسانی ایک کاوش ہے اور انسان کی حد ہوتی ہے جس طرح آنکھوں کے دیکھنے کی حد ہے کانوں کی دیکھنے کی یعنی سننے کی حد ہے میری عواز ایک ہر ٹک جائے گی لیکن اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہے جو اللہ نے رکھی ہوئی ہے ہم سمجھتے ہیں نہیں کہ ہے اس لیے پھر جو ہے وحی آتی ہے کہ جہاں عقل کی حد ختم ہوتی ہے وہاں پھر یعنی خدای وحی اور خدای علم ان کے رہنمائی کرتا ہے وہ عقل کا کام ہے کہ کیسے اس وحی پر عمل کرنا ہے اس کا کام وائی کے پیچھے جانا نہیں ہے یہ جائے گا تو یہ زندگی اسی میں صرف ہو جائے گی یہ چاری سڑے چیزیں تو یہ میں نے آپ کو بتا دی یہ جیتا ہے بیس تیس ایسی چیزیں ہیں ہمارے ہاں ان میں سے کوئی ایک نیا آرٹیکل آتا ہے کوئی نیا کلپ پاتا ہے یہ بڑا اچھا ہے وہ کہتے ہیں یہ بڑی اچھا آئیڈیا ہے وہ یہ نہیں پتا یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے پیچھے جو ہے پانچ جو ہیں وہ بندے کو محروم کر دیں گے یہ چیزیں تو یہ آپ نے سمجھ لیا اب ہم آتے ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم رضی اللہ عنہ اور ان کے جو شگر تھے ان کے جو یعنی اپنا صالقین تھے جو انہوں نے تصور دیا جو ان کا تصور ہے کہ آخر فلسفہ وجہ پیچھے وائی اس چیز کا آنسر کیا ہے وہ کیا یعنی تصور ہے ہم زندگی کس بنیاد پر گزاریں اچھے بانجو کیوں اچھا بنے بندہ یہ اچھا اچھا ہوتا ہے ایک بند کے نظیر دوسرا کہے گا یہ برا ہے آپ دیکھتے نہیں ہیں ایک بندہ کہہ رہا ہے اچھا ہی ہے دوسرے کے نظیر وہ برا ہی ہے ایک کہہ رہا ہے ابھی نکاح ہونا چاہیے دوسرے کہہ رہا ہے نہیں نکاح نہیں دوسرے تیسرا کچھ کہہ رہا ہے تو وہ اچھا ہی برائی کا انسان تو وہ بنیاد مضبوط نہیں کہ بھئی یعنی یارڈ سٹک ہو جس سے وہ فیصلہ کر سکے تو اس لیے پھر جو ہے وہ ہر ایک کا اپنا ایک تصور ایک کھچڑی ایک فساد ایک فتنہ وہ بن جاتے ہیں زمین پر اب میں آپ کو سیدنا علی کررم اللہ وجل کریم کا پرسپیکٹیو دینے لگا ہوں یعنی آپ غور سے توجہ سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور یہی قرآن کا بھی ہے یہی حدیث شریف کا بھی ہے اور یہی ان کے بعد بھی جو گزریں ہیں انلائٹن یعنی جینیس لوگ اسلام میں انہوں اس پر کہ وہ کلیر تھے اس میں ان کو کوئی شبہ نہیں تھا وہ پہلے دن سے کلیر تھے کیونکہ جب نبی آتے ہیں وہ پہلے دن کے کلیر نبیوں کو اللہ پاک بنا کے بیجتا ہے وہ اصل میں ہوتے ہیں لائف کوچ انبیاء علیہ السلام وہ ہوتے ہیں زندگی دیکھیں نا کس لئے اللہ پاک بیجتا ہے نبی علیہ السلام کے پارے میں فرمایا اللہ پاک نے لقد تانا لکم فی رسول اللہ اس وقت منحسانہ کے زندگی یعنی لائف گزارنے کا نمونہ یہ ان میں ہے وہ سے بتاتے نہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کی زندگیوں میں ہے ہمارے ہاں بھی ادھر بہت سارے لوگ ہیں وہ بتاتے بہت کچھ ہیں لیکن وہ کہ اپنی زندگیاں بھی اس پر یعنی نہیں ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو تو ان نے فرمایا یہ گھر میں کافی معاملات ہوتے ہیں رات دن ہوتا ہے سو فیملی کے معاملات ہوتے ہیں تو آپ ہمیں کون سی بات بتانے کی اجازت ہے باہر کے لوگوں کو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رات کے پردے میں ہوتا ہے یا دن کے اجالے میں گھر میں میں کرتا ہوں کسی چیز پر پبندی نہیں سب کچھ اے عائشہ امت کو بتا دو کوئی ایک چیز بھی چھپانے والی نہیں غضو سے لے کے غسل سے لے کے ساوے گریلوں معاملات تک جو ہے تو یہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ایک وہ اسی طرح جو ان کے پھر نمونے بعد میں بنے صحابہ اکرام اہلِ بیعتِ اتحار یہ لوگ تھے تو یہ ایسا نہیں اے جی یہ میرا پرائیویٹ مسئلہ ہے اس میں نہیں آپ کو دخل دینا چاہے یہ میری پرائیویٹ لائف ہے یہ میری فیملی لائف ہے ایسا کوئی صور نہیں جو بندہ پرائیویٹ لائف میں اچھا نہیں ہے دتری فرماتے ہیں اچھا بندہ روحانی طور پر بالے سیلف ایکچولائز بندہ وہ ہے جس کی خلوت نیک ہو یعنی جو جس کی تنہائی پاک ہو جس کی تنہائی پاک ہو یعنی جب وہ اکیلہ ہو یہ نہیں ہے کہ جلوت جس کی جلوت میں تو آپ کے سامنے نیک بنا ہوں آپ میرے سامنے نیک بن جائیں گے معاشرے میں جس طرح مطلب ہے یعنی ہے اللہ پاک نے عیب چھپائے ہوتی ہیں لیکن اصل میں کون ہوں وہ جو میں تنہا ہوں جب کوئی بھی اور بندوں میں سے بندہ نہیں یا پھر تھوڑا بہت اس کو میرے گھر والے جانیں گے بیوی جانیں گی اسی لئے نبی علیہ السلام تم سے بہتر انسان وہ ہے جس کو مطلب یہ ہے کہ وہ اصل انسان ہوتا ہے اب یہ پرائیویٹ مسئلہ ہے یہ میری فیلڈ ہے یہ میرا کریئر ہے یہ میری جاب ہے یہ میری دنیا ہے ایسا کوئی سوری ایسا کوئی تو یہ جو لائف کوچ یعنی انبیاء علیہ السلام اتنی زبردست لائف کوچ تھے کہ موت کے بعد بھی وہ کہتے ہیں ہمیں آنا ہم آپ کو بتائیں کہ وہاں بھی کیسے کامیاب ہونا ہے یہ نہیں کہ یہاں تاکرانو مہیند ہے اب جاؤ تمہارا کام جانے وہاں بھی فرمایا ہشر میں بھی ہمارے طریقے پر چلو گے ہشر میں مشکل آئی تو آ جانا قبر میں مشکل آئی آ جانا کوئی آئی تو آ جانا مطلب یعنی وہ ایسی چھوڑا نہیں ساتھ چھوڑا نہیں یعنی بندے کا اور بدلا بھی کچھ نہیں لیا پوری زندگی بار بار آپ اللہ حسنہ فرماتے ہیں مجھے پیسے نہیں چاہیں میں صرف خیر بانٹتا ہوں میں صرف نصیحت کرتا ہوں اور میں صرف مجھ سے صرف لو تو یہ اللہ کے بیجے ہوئے اور اللہ ان کا ٹرینر تھا اللہ پاک مربی تھا ان کا اللہ نے تربیت کی تو یہ تھے جو اپنا حسنیاں اسی طرح بعد میں جو ہیں بہرحال وقت گزر رہا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا یہ دیکھیں لے کہ ویندے وزنوں تو یہ اسلامی فلسفہ فلسفی اف سیف ایکچولائزیشن ہے اور جو دوسرے دوسرے تو اس پہ بحث ہی نہیں کرتے وہ کہے کچھ بھی نہیں تھا تو کچھ بھی نہیں تھا اب بن گیا ہے تو ٹھیک ہے آپ دیکھو اندازے لگاؤ اٹھے سٹھے لگاؤ یہ ہوگا وہ ہوگا مطلب کوئی بندہ کیسے زندگی گزار سکتا ہے جس کو خود پتہ نہیں جس بندے کو پوری طرح یقین کیتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھئے یہ تھیوری ہے یہ تھیوری جتنی بھی ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ فیکٹ ابھی نہیں بنا یہ جتنی آپ پتے ہیں یہ فرانی تھی ایولوشن تھیوری ہے بیگ بینگ تھیوری ہے جب کوئی چیز حقیقت ثابت ہو جاتی ہے تو اس کو پھر تھیوری نہیں کہتے پھر وہ جو ہوتا ہے ہو جاتا ہے مکمل بھئے یہی حقیقت ہے آخری حد تک پہنچ گئی ہے تو جب تک یہ تھیوری ہے پھر یہ تو انبیاء علیہ السلام حضرت علی کررہ اللہ واجبالکریم نے فرمایا کہ شاک کی نماز سے یقین کی نید بہتر ہے شاک پہ کیسے بنا جدید وہ دھرد ہے وہ اس کی یقین کی نید بہتر ہے وہ عرام سے سو تو رہا ہے آپ نے وہ بھی اس کے لئے فائدہ چیز ہے اور جس کو پوری طرح حضوری نماز کا بھی پتہ نہیں میں ابھی ارز کروں گا وہ تو چاہے نماز میں بھی ہوگا تو وہ اس کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا اور ایک سونے والا بھی فائدہ اٹھا رہا ہے پھر صرف اللہ جل و مجدہو تھا اور کیا تھا اللہ پاک کی صفات یہ دیکھ لیں یہ بہت اہم نکتہ ہے اس کو بشاک انڈلائن کر لیں کہ اللہ اور اللہ پاک کی صفات صفات کہتے ہیں مثلا اللہ پاک رزاق ہے اللہ پاک سبور ہے صبر کرنے والا ہے وہ شکور ہے وہ قدردان ہے وہ دینے والا ہے وہ حلیم ہے وہ علیم ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں جیزیں یہ کتنی ہے ہم نہیں جانتے تو اب یہ کائنات آخر وجود کیسے آئے مطلب یہ چیز ہے سوال کہ اللہ پاک نے آخر یہ بنایا کیوں اس میں سب نے دوسروں نے جواب دے دیا اب یہ میں حضرت علی اور اہل اللہ کا جو آپ کو بتا رہا ہوں فلسفہ دوسروں نے کہا ان کے پاس تو کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے یقینی بات کوئی نہیں کیا یہ بہت مشہور چار جواب ہیں لیکن یہ اصل جواب نہیں کوئی کہے گا عبادت کے لیے پیدا کیا کوئی کہے گا کہ معرفت کے لیے پیدا کیا کوئی کہے گا to manifest کا مطلب ہے کہ اپنا اظہار کرنے کے لیے آپ نے آپ کا کوئی کہے گا اللہ کو ضرورت ہے خدا کو ضرورت تو ہے نہیں کسی چیز کی خدا کو نہ مظہر اظہار کی ضرورت ہے نہ اس کو معرفت کی ضرورت ہے نہ اس کو عبادت کی ضرورت ہے اب جو ہے سوال ہے اب دیکھیں ایک question آ گیا کہ پھر آخر وہ motive پیچھے وہ کیا ہے وہ ایک نکتہ کیا ہے یہ اپنی اپنی جگہ یہ بھی صحیح ہے عبادت یہ باد کی باتیں اس سے پہلے یعنی جہاں سے ابتدا آخر اللہ جلو مجد ہونے کوئی بات تو اللہ کے علمے ہوگی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ وجود میں آیا ہے وہ وجہ کیا ہے یہ ہے نکتہ اس سے فلسفہ سمجھا جاتا ہے سیلف ایکچولائزیشن کا باقی رہ جاتی ہے میتھڈالوجی تو آپ توجہ کریں میں آپ تھوڑی جلدی جلدی بھی کروں گا تو اللہ جلو مجد ہونے اپنی ذات اور صفات سے محبت تھی وہ ہیں یا اللہ اللہ کی ذات اللہ اس کی صفات اللہ تو اللہ پاک وہ ودود ہے وہ بہت محبت اپنے آپ سے اللہ پاک کوئی صفت یہ نہیں کہ اللہ دوسروں سے تو دوسرا تو تھا ہی نہیں کوئی اس وقت تو اپنی صفات سے اللہ کو محبت تھی اب اس محبت کی بنا پر یہ دیکھیں انشاءاللہ یہ آپ کو دے بھی دیں گے وہ جو یعنی پریزنٹیشن بھی یا لیکچر کارڈ بھی ہو رہا ہے نوٹس بھی دے دیں گے یہ بنی بنائی دے دیں گے آپ بوجھ نہ ڈالیں اپنے اوپر لکھنے کا ویسے کوئی نئی بات آتی ہے تو لکھ لیں اپنے صاحب سے لیکن یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اس لئے کہ ابھی آپ کو دے دی جائیں آپ آپ صرف سمجھ پہ توجہ کریں ورنہ گھر میں جانا ہے تو کیا ہونا ہے نوٹس وہاں ہونے ہیں آپ کو خود نہیں پتا ہے کیا لکھا ہوا وہ خود لکھنے والوں کیونکہ اس وقت اس کی آدھی توجہ لکھنے پہ آدھی سمجھنے پہ اور جو ہے وہ تو تھوڑا بہت جو لکھتا ہے بندہ تو آپ جو ہے سمجھیں یہ آپ کو خود یعنی مجھ سے ہی اور ان سے لے لی جئے گا بعد میں لیکچر کے نوٹس بھی پوری پریزنٹیشن بھی ہر چیز تو ابھی آپ توجہ سے بھئی اپنا بات سمجھیں ویسے کوئی اہم بات ہے تو اپنی مرضی سے لکھ بھی سکتے ہیں بہرحال اس وجہ سے نہ لکھیں کہ بھئی یہ بھئی چلی گی تو چلی گی ایسی بات نہیں بہرحال اس ذاتی محبت جو اللہ کو اپنی ذات اور صفات سے تھی اس محبت کی بنا پہ اللہ پاک نے چاہا کہ میں جو ہے وہ پہچانا جاؤں تو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ the motive behind existence is love یعنی پیچھے جو منشاہ تخلیق یعنی آخر یہ سارا کچھ وجود میں کیوں آیا اس کے پیچھے نہ عبادت ہے نہ معرفت ہے اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ان چیزوں کی لیکن ہاں اللہ جل مجدہو کو محبت تھی اپنی ذات سے صفات سے اس محبت کی بنا پہ اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں میری عبادت کی جائی یا میرے مذہر تو یہ گویا پہلی اینٹ جو ہے یعنی کائنات کی اس کی بنیاد love ہے تو یہ جو Islamic philosophy of self-actualization ہے اس کا جو nucleus ہے وہ محبت ہے hatred نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی نفرت کرنے کے لئے چیز ہی نہیں تھی مخلوق تھی ہی نہیں یا کوئی شیعت وجود ہی نہیں تو نفرت کسے ہوتی یا اللہ پر ناپسند کرتے ہیں اب ناپسند کرتے ہیں کچھ چیزوں کو کچھ بندو کو کیونکہ ان کے بری صفات آگئیں اس وقت تو تھی ہی صرف اللہ کی ذات تو گویا یہ دیکھیں اسلام کا پیغام محبت ہے محبت کا دین ہے قرآن کتاب محبت ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف حقہ حبیب ہوں یہ نکتہ جو ہے love محبت یہ سمجھ لیں کہ یہ بالکل پورے طریقے سے اسلام کے ہر حکم کی تہم میں جو ہے وہ یہ ہے یہ چیز تو آپ دیکھیں جس دین کی یا جس فلسفے کی بنیادی محبت پہ ہو اس کے بعد جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ محبت بنیادی یعنی کردار ادا کرے گی تو یہ ایک تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کا جو فلسفہ ہے جو آپ جس کو انیٹرمنٹ ہم جس کو کہتے ہیں فتوہ حضرت علی کرمل جو فرما رہے ہیں اس کی بنیاد love ہے اب جو کہہ رہا ہے بے مقصد پیدا ہوگی یا کہتا ہے big bang ہوا تو جس کا فلسفہ یہ دماکے سے سب کچھ شروع ہوا تو وہ دماکے ہی کرے گا پھر انہیں کہنا پھر جب دماکے سے شروع ہوا تو آپ بھی دماکے ہی ہیں بے مقصد ہے تو وہ بے مقصد پھرے گا دنیا میں عوارہ گردگی ہوگی یعنی کوئی اس کا مقصد نہیں کوئی چیز نہیں تو تو یہ تو آپ کو بات سمجھ آگئی نا کیونکہ یہ ایک دوسرے پر بیلڈ ہو رہی ہے جی سمجھ آگئی اتنی بات جو ہے اگر نہ آئی تو آپ بتاہیے میں دورا دوں گا تو بنیاد اس فلسفے کی فتوہ یا سیلف اکچوالیزیشن جس کو آپ کا تصور دے رہا ہوں وہ پیچھے محبت ہے محبت اب اگلا بات آئی کہ اللہ جل مجدہو کو اتنی محبت ہے اپنی صفات سے کہ اس کا عقص کہیں بھی پایا جائے اس بندے سے بھی اللہ کو پیار ہو جاتا ہے اور اس چیز سے بھی پیار ہو جاتا ہے آپ یہ دیکھ لیں اللہ loves that quality thus loves that being کوئی بھی اس میں اللہ کی صفت کہیں بھی پائی جائے کسی چیز میں پائی جائے تو وہ اللہ اس سے پیار کیونکہ پہلے ہی اللہ کو اپنی صفات سے پیار ہے تو اب یہ حدیث بھی ہے یہ حدیث کا ترجمہ ہے اصل میں رفیق کا مطلب ہے جنٹل نرم ہو ہے وہ نرم کوئی اور نرمی سے محبت کرتا ہے جس میں نرمی اس سے محبت کرتا ہے آپ دیکھ لیں یعنی یہ فلسفہ کتنا حسین ہے کہ خدا جو اپنے لئے جس جو اس نے پسند کیا وہی ہمارے لئے پسند کیا ہمارے یاد کہتے ہیں اچھا کہ میں جو کہتا ہوں وہ کرو جو میں کر رہا ہوں وہ نہ کرنا اس میں غلطیا بھی ہو سکتی ہیں لیکن یہ یہ ہے کہ خدا کا بھی یہی تصور ہے اور اللہ جل مجدہ کا بھی کہ جو میں کرتا ہوں وہی تم بھی کرو جو میری صفات ہیں تم بھی انہی پر عمل کرو اور نبی علیہ السلام کا بھی یہی تصور فہمائے کہ جو مجھے دیکھتے ہو کرتے ہو وہی تم نے کچھ کرنا ہے صرف اس لئے آپ نے گفتگو کم کی ہے عمل زیادہ کیا ہے گفتگو کم عمل زیادہ مثلا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آپ علیہ السلام عالم ارواز سے نبی تھے وہ پہلے بھی نبی تھے پہلے ابھی دنیا پیدا ہی نہیں ہوئی لیکن چالیس سال آپ کو حکم نہیں تھا کہ کچھ بھی کہنا ہے کسی کو تئیس سال آپ کو بولنے کا حکم ہوا تو چالیس سال خاموشی یعنی خاموش دعوت کہ عمل دیکھو مجھے دیکھو میرا کردار دیکھو میری جوانی دیکھو میرے معاملات دیکھو میری تجارت دیکھو یہ ایک 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 ہدایت آئی نہیں لیکن کوئی فنگر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا اشارہ نہیں کر سکتا آپ کی زندگی پر اور ابھی قرآن بھی نہیں آیا تو یہ نہیں کہ ان کو پتہ چالیس سال عمل سے دعوت ہے اور تئیس سال زبان اور عمل دونوں سے یعنی اس کو کر کے دکھایا پھر یہ نہیں اپنا چیز تو یہ خموشی زیادہ اور کام کرنا اصل یہ چیز ہے اس لئے آپ حدیث سنتے ہیں میں نے یہ حدیث سنی میں نے یہ تین چار جملوں کی ہوتی ہے پانچ کوئی ہے حدیث کوئی دس بیس ہوں گی جو لمبی لمبی ہے تقاریر بھی آپ علیہ السلام نے لمبی نہیں کی ایک مرتبہ آتا ہے بہت لمبی بیان فرما اس کی خاص وجہ تھی ورنہ یہ خطبہ بیس منٹ کا پندرہ منٹ کا پچیس پندرہ منٹ بیس منٹ ہمارے ہاتھ دیکھ لیں ابھی میں بھی یہ وقت کم ہے آپ زیادہ ٹیم دیتے ہیں میں آپ کو بھی کچھ بنا دیتا لیکن کم ہے جنہ بنائنا وہ پانچ منٹ بھی بات بتا سکتے آپ چلو کسی نے محنت کرنی ہے اس میں چلو پھر وقت آپ نہ چاہیے لیکن بڑی سے بڑی بات کم سے کم وقت میں بھی سمجھائی سا جا سکتی ہے آسان بنا کے اللہ پاک جمیل ہے وہ جمال کو پسند کرتا ہے اللہ پاک معفی دین مغفرت کرنے والے وہ معف کرنے کو پسند فرماتا ہے اللہ مرسی فرخی لفظ مرسی تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ جہاں جہاں یہ صفات پائی جائیں گی وہاں وہاں اللہ پاک ان سے محبت اور جتنی پائی جائیں گی اتنی زیادہ ہوگی اب آگے سنیئے وہ صفات پیدا کی نبی محنت سے نہیں لی کہ انہوں نے محنت کی ہو اور پھر وہ آئیں ہوں تو آپ کے جو اسماع مبارک ہے یہ دیکھیں ابھی ہاں موٹر وے پہ آ رہے تھے تو نیا موٹر وے ہے فیصل آباد سے سمندری سے آتا ہے تو اس میں اللہ پاک نام ایک دو تین چار پانچ وہ ختم ہوئے پھر نبی علیہ السلام کے 99 نام وہ شروع ہو گئے ایک دو تین چار پانچ تو آپ کے جو اسماع ہیں وہ بھی اللہ کے نام اسے سمجھ لیں مستفیض ہیں وہاں سے روشنی وہاں سے لے رہے ہیں یہ چاند ہے اور اللہ کے نام سورج ہیں سمجھ لیں وہ وہاں سے جو ہے اس لئے اللہ نے باز تو اپنا نام توفہ دے دیا نبی علیہ السلام دیکھیں بڑی بات ہے ہم کہتے ہیں میں آپ کو فلانا ٹائٹل دے رہا ہوں میں شیخ ہوں میں لائف کوچ ہوں میں ٹرینر ہوں آپ کو آج میں ٹرینر کا لقب دے رہا ہوں جو میرے ساتھ ٹائٹل لگتا ہے میں آپ کو دے وہ بندہ بڑا خوش ہوتا ہے لہ جی استاز جی نے تو مجھے وہ ٹائٹل دے دیا جو ان کا ہے تو اللہ پر نے قرآن جیز میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنَنَفُسِكُمْ عَزِيزُنَ عَلَيْهِ مَانِتُمْ حَرِيْسُنَ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ فرمایا محبوب یہ میں دو نام تحفہ دے دی آپ کو میرا نام رعوف ہے تیرا بھی یہی ٹائٹل ہے رعوف میرا نام رحیم ہے تیرا بھی نام رحیم ہے تو وہ اپنے درجے میں وہ اللہ اپنے درجے میں لیکن یہ بڑا آنر ہے کہ اللہ پاک اپنا نام کسی کو دے رہا ہے اسی طرح ایک اور ہستی کو بھی اللہ پاک نے اپنا نام عطا فرمایا اور نبی علیہ السلام نے تصدیق کی وہ ہے حضرت علی کرم اللہ یہ بھی اللہ کا نام ہے دیکھیں نا آیت القرسی آپ پڑھتے ہیں تو کیا آخر پہ وَهُوَ الْعَلِي الْعَظِيمِ علی الْعَدَا ہے نام اللہ کا عظیم الْعَدَا ہے وہی حضرت علی کا ہے اور عام طور پر اگر حضرت علی 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 یہ دیکھا کہ ابھی محسوس فرماتے کسی کے نام میں کوئی خرابی ہے یا نام کا مطلب اچھا نہیں تو وہ تبدیل فرما دیا کرتے تھے آپ کی خموشی بھی اپروول ہوتی تھی تو آپ کا خود ان کو یہ پکارنا یہ اپروول ہے ایسا بھی کوئی قانون دا ایسا جی آپ جب بولیں تو ہماری بات سنو یہ ہمارا بولنا بھی قانون ہے یہ کون سی ہستی ہے جس کی خموشی بھی قانون ہے علماء نے لکھا ہے کہ آپ جب گفتگو فرماتے وہ بھی وہی ہے اور آپ جب عمل کرتے وہ بھی سنت ہے اور آپ اگر کوئی عمل ہوتا دیکھ کر خموشی اختیار کریں وہ بھی سنت بن جاتا ہے اب یہ بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں میں نے بیٹھی ہیں اب مرد جو ہیں ساکھت اوپر بیٹھے ہمارے لیے تو ہم نے ٹوپی پہن لی یا داڑی رکھ لی آپ علیہ السلام نے تو کبھی عورت و لباس لیکن آپ نے جب صحابیات کو دیکھا جس لباس میں وہ لباس بھی سنت بن گیا اسی طرح جس طرح مطبع وہ چیز ہیں یعنی جو اپروول آپ علیہ السلام کی خموشی مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی ہستی کوئی ہے تائنات میں جس کی خموشی بھی قانون وہی الہی بن جائے جس کا کلام بھی وہی صفات وہ خلق اس لئے فرما دیا اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيم آپ عظیم صفات پر فائز ہیں یعنی فرمایا آپ کے اخلاق اچھے ہیں یعنی فرمایا آپ کے اخلاق اچھے ہیں یہ فرمایا اَلَا خُلُق آپ اس پر بھی اوپر ہے اس سے بھی اوپر ہے خلق آپ سے بنتے ہیں جو آپ کرتے ہیں وہی خلق ہے یعنی اعلاق مطلب ہوتا ہے اوپر یعنی ایسے یہ چھت ہے اگر میں کہوں میں کمرے میں ہوں یہ اور بات اگر میں کہوں میں چھت پر کھڑا ہوں وہ اور بات ہے تو اگر اخلاق ایک چھت ہیں تو حضور علیہ السلام اس کے اوپر ہیں یہ وہ کیوں اوپر ہے کہ اللہ نے نے خود پیدا کی ہے انہوں نے خود قصبی طور پر نہیں محنت کی ہے جس طرح ہم محنت کرے بھی صبر کر لو شکر کر لو یہ اختیار کر لو انہوں نے محنت نہیں کی ان کو بغیر محنت کے مل اس لیے وہ عظیم ہیں اللہ کے رکھی ہوئی اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں اللہ نصیت فرماتے تو دوسرے لکھ لیتے آپ لکھ رہے ہیں تو دوسروں نے کہا دوسروں جو لکھتے تھے ان سے کہا دیکھیں حضور علیہ السلام بھی ایک انسان ہے وہ بھی کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی محبت میں ہوتے ہیں کبھی پیار میں ہوتے ہیں کبھی سفر میں تو ہر چیز نہ لکھا کرو سچویشن ہوتی ہے آپ علیہ السلام نے سن لیا آپ نے فرمایا اپنی زبان مبارک کو پکڑ کے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا جس حالت میں میں ہوں لکھ لیا کرو اس سے میں ہوں تو وہی لکھنا ہدایت ہے وہاں بھی رہنمائی ہوگی پیار میں ہوں جنگ میں ہوں آرام میں ہوں سفر میں ہوں سویا ہوا ہوں جھاگا ہوا یہاں تک کہ خاموشی آپ کی اپروول ہے آپ اتنا بڑا مقام ہے آپ کے خواب بھی وہیے لہی ہے ہے کوئی کمال کی حد اے کہ چلو جی بندہ بولا مان گیا قانون اے کہ جی بندہ عمل کیا قانون بن گیا اے چلو یہ بھی ایک درجہ خاموش رہ گیا تو وہ بھی اپروول ہے یہ حد ہے کہ خواب آئے اور وہ بھی وحی الہی بن گئے خود فرمایا حضور علیہ نے کہ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں وہاں سے حکم نکلتے ہیں ایسے ہی جیسے قرآن اترتا ہے تو یہ ازان جو آپ سنتے ہیں روزانہ یہ یہ ایک خواب ہے صحابی نے بیان کیا اسی طرح بہت ساری چیزیں بہرحال یہ تو ایک موضوع ہے ایک سمندر ہے میں تھوڑا سا میں لکھا دیر فور اللہ لو پروفی محمد صلی اللہ مور اچھا یہ لکھا ہوا ہے کہ بصلا آپ ستر بندے ہیں بیٹھے چار دس بارہ ستر آپ میں ایک صفت ہے علم کی اللہ پاک آپ سے محبت ہو جائے یہ بیٹی سبر والی ہے علم والی بھی ہے دو درجے کی محبت یہ بیٹی حلیم ہے برداشت بھی اس میں ہے اور یہ اس سے تین درجے وہ بیٹی سخی ہے سخاوت بھی اس میں ہے اس سے چار درجے تو چار پانچ ایسے بڑھاتے جائیں تو یہ بزرگ جو آخر پہ بیٹھے ہیں ستر کے نمبر پر ان میں ستر صفات ہیں جو اللہ جل درجے ان سے زیادہ محبت ہوگی اب سوال لاجیکل آنسر کہ حضور علیہ السلام اللہ کے حبیب کیوں اللہ نے کیوں لقب دیا آپ کو کہ یہ میرے حبیب ہیں یہ میرے محبوب ہیں حالانہ کہ سارے بہت سارے اور بھی ہیں اللہ پر پر سند کرتے ہیں وہ اس لیے کہ آپ علیہ اسلام میں جتنی صفات کا اظہار ہوا جتنی صفات الہیہ کا مظہر آپ بنے اتنا کوئی بھی مخلوق میں نہیں بنا نہ جبریل علیہ السلام ونہ کوئی نبی نا کوئی نا فرشتہ کہ جتنی صفات الہیہ کا آپ میں تجلیات اور آپ میں دور دورہ تھا اس لیے اللہ پا کو اپنی صفات کا اکس اپنے محبوب میں نظر آتا تھا گویا حضور الہی اسلام وہ آئینہ ہے جس میں صفات الہیہ چمک رہی ہیں دمک رہی ہیں اور اللہ پاک بھی یہ تو میری ہی صفات چمک رہی ہیں ان میں تو یہ وہ ہستی ہے آپ یہ تھوڑا سا کیونکہ یہ self actualization کے لئے یہ بھی ضروری انسان کیا ہے اس کے بارے میں پہلے تو یہ بندے کو پتا ہو کہ بہت ساری مخلوق ہیں ان میں میری کیا حسیت ہے یعنی میج میں اور چاند میں کیا فرق ہے مجھ میں اور پہاڑوں میں کیا فرق میں کون ہوں یہ پتا ہو پھر یہ یعنی یعنی creation میں جو زندہ چیزیں ہیں چریند پریند ان میں اور مجھ میں کیا میں کون ہوں انسانوں میں میرا کیا مقام ہے میں باپ بھی ہوں بیٹی بھی بیٹی ہوں بہن ہوں یعنی کیا میرا مقام ہے پھر جی انسانی حسیت کے اندر اندر مانگس می ہیومن سیلف میرے میں بہت سارے کمپوننٹ ہے اس میں میرے کیا کمپوننٹ ہے میرا ہول کیا ہے یہ پتہ ہو نا اچھا میں مطبعہ کیا ہوں میں انٹلیکٹ ہوں میں جسم ہوں میں روح ہوں میں دماؤ ہوں میں دل ہوں میں ایک نفس ہوں کیا ہوں یہ انسان کے کمپوننٹ تک یہ نہیں پتہ کھچڑی پکی ہوئی ہے تو وہ کیسے اس رہا ہوگی کیسے سیلف ایکچولائزیشن ہوگی جب سیلف کا ہی نہیں پتہ سیلف میں ہے کیا تو اس میں کیا ہوگی تو اس لیے فتوہ کہتے ہیں کہ جب ان میں سے ہر چیز بلو کو کمال تک پہنچتی ہے یعنی وہ ایک نئی پدیش ہوتی ہے ایک ہوگی فیزیکل پدیش زندگی ہے اس کو پتہ جب میں کیوں آیا ہوں تیسری جو ہے ذہنی پدیش یعنی وہ اپنے ایک کانشیس جو بندہ یعنی کرتا ہے جو شعوری طور پر ایک جب پدیش پانچویں پدیش ہے کہ جب اس کا دل بالے ہوتا ہے دل میں وہ اخلاق اور خلق آتے یہ ایک نئی پھر زندگی پدیش ہوتی ہے اور چھٹی جو ہے کہ جب نفس جو ہے یہ کمال تک پہنچتا ہے نفس مطمئنہ اور کاملہ بنتا ہے وہ پھر ایک نئی زندگی ہوتی ہے تو یہ کئی پدیش ہیں ایک نہیں دو نہیں ہمیں جو عبزورگو نے پچیس ہیں پچیس تو میں اسی زندگی میں کچھ پانچ چھے تو میں نے بھی بتا دی ایک آخری بھی ہے وہ ہے کہ جب انسان نے یہ کمال حاصل کر لیے جب روحانی طور پر بھی بالگ ہو گیا جسمانی طور پر بھی بلو کو پہنچا اقلی طور پر بھی کمال تک پہنچا نفسانی طور پر بھی قلبی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی تو پھر جب انسان نے وہ مقصد حاصل کر لیا اس کے بعد پھر ایک نئی زندگی ہوتی ہے جس کو قرآن کہتے حیات ان طیبہ ایک طور جی میں پیدا ہو گیا میں کیوں آیا ہوں پھر ان چار پانچ پھر جب اس نے یہ حاصل کر لی پھر بعد میں جو چند سال وہ گزارے گا وہ ایک مختلف ہوں گے وہ ایک نئی زندگی ہوگی کہ نئی پیدا شوئے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ پہ نے کچھ چیزیں ڈیفالٹ کے طور پر بندے میں پیدا کی ہوئیں مطلب ہے کہ ڈیفالٹ نیچر میری کیا ہے یہ کبھی آپ نے سوچا میری فطرت کیا ہے جو حضرت علی کا قول ہے اسلامی فلسفہ ہے اس میں یہ کہتا ہے کہ انسان سائنس بھی اس نتیجے پہ پہنچ رہی کہ انسان وائیڈ ہے کسی کی عبادت کرنے کے یعنی انسان کو پروگرام کر دیا گیا اس کا ذہن پروگرام وہ حصہ نہیں پوجہ کرے گا اپنی گری کرے گا تو نفس کی کرے گا خدا کی نہیں کرے گا شیطان کی کرے گا اس نے آئیڈیل بنانا بنانا کسی کو پوجنا ہے اس نے وہ چاہے پھر وہ ایک فٹبال سٹار کو بنالے کسی ایکٹر کو بنالے کسی کچھ بنالے کسی سیاسی لیڈر کو بنالے کوئی بھی اس نے پیسے کو بنالے نبی علیہ السلام نے فرما تائیس عبد درہم و عبد دینار کے بڑی ناکام اور غلط فیصلہ اور تباہ کن فیصلہ کیا ہے جو لوگ درہم اور دینار یا روپے پیسے کو پوجنے والے بھی ہیں تو انسان نے پوجنا ہے یہ اپشن نہیں ہے کہ وہ نہ پوجے کسی کو یہ ڈیفائلٹ نیچر ہے اس کی عبادت کرنا فرق اپشن یہ یا خدا کی کر لو یا پھر دوسرے لوگوں کی کر لو یہ اپشن نہیں ہے کہ وہ فالو نہیں کرے گا کسی کو یہ بھی میں آپ کو بتاؤ نہیں جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں جو آپ کا حلیہ ہے جو آپ کر رہی ہے آپ کا بول آپ کا اٹھ کا لباس آپ کا اخلاق یہ پیچھے شخصیتیں بول رہی ہیں کسی ڈرامے میں آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ اس طرح بنا لیا کسی فلم میں دیکھا ہوگا اس کا بنا لیا کسی استاز کو دیکھا ہوگا ماں باپ کو دیکھا ہوگا فالو بندے نے کرنا ہی کرنا یہ آپشن نہیں کسی کے پاس بھی کہ وہ فالو نہ کرے ہاں یہ ہے کہ اگر فالو کر نہیں ہے تو سب سے جو بیسٹ پرسنیلٹی اس کو فالو کر لیں جس کو سب کہتے ہیں کافر مسلمان سب کہتے ہیں کہ ان سے عالی نہیں تو بجائے کہ کسی نہ کسی کو کر نہیں ہے اخلاق میں طریقے میں تو اللہ جلو مجدہو پیغمبر کسی کی عبادت کرنی ہے اور کسی کو آئیڈیل بنا کے اس کے طریقے پر زندگی گزارے گا چلے گا اس کا چلنا اس کا پھرنا اس کا اٹھنا کسی نہ کسی ادا کی جو ہے وہ نقل کر رہے اور اس ہستی کی اداوں کی نقل جس جس نے وہ ادا دیکھی ہے کہتے ہیں وہ ہی لوٹ گیا بناتے ہیں کہتے ہیں بس مجھ اچھے لگتے ہیں کافر لائن لگا کے مسجد نبوی کے باہر باز دفعہ کھڑے ہوتے کیوں اندر نماز نہیں پڑھ نہیں مسلمان ہی نہیں کیوں کھڑے ہیں صرف دیکھنے کے لیے صرف زیارت کرنے کے لیے بہت یہ چیز بہت بہت تفصیل میں پرسنیلٹی بھی ہوتی ہے ایک سپیرچول پرسنیلٹی بھی ہوتی ہے یہ بھی یاد رکھیں ہم تو زیادہ ادھر کون سا شعبہ اپنے اختیار کرنا ہے اپنی پرسنیلٹی کو پچانو انجینئر بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے سائنس دان بننا ہے تیچر بننا ہے وہ اپنی جا وہ نمازوں میں روزوں میں ادھر اس کا دل لگتا ہے کسی کا صدقہ خیرات میں دل لگے گا کسی کا لکھنے پڑھنے میں اس میں بھی پرسنیلٹی تو اگر بندہ اپنی روحانی پرسنیلٹی کو پہچان جائے اس کے لئے عبادت کرنا بھی اور کمال تا پہنچنا بھی سان ہو جاتا بیند نہیں کرنا پڑتی کیونکہ وہ اپنی شخصیت کو طبیعت کو پہچان گیا ہے اور نبی پہچان جاتے تھے لوگوں میں کہ یہ کون سی صفت ہے مثلا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی انہوں کو آپ نے فرمایا یہ اللہ کی تروار ہے ان میں یوبیلٹی تھی وہ کمال تھا وہ کر جو اللہ جللہ نے کرائی یا حضرت علی قرم و جلل قریم نے فرمائی اس طرح کی پہچان دوسروں کے پاس نہیں ہے دوسرے فرم دوسرے لیولز اف اگزیسٹنس اس میں بھی کچھ خاص ایک کوہیرنٹ قسم کی اور ایتھینٹک قسم کی مستند تھیوری نہیں ہے لیکن اس میں اسلام جو کانسیپ سیلف ایک چوالیزیش اس میں زندگی کا بھی بڑا حسین تصور ہے کہ پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا وہ آپ نے سن لیا کہ اللہ پاک نے کیوں پیدا کیا کہ میری صفات کا مظہر بنائی پھر روحوں کو پیدا کیا روحوں نے اللہ پاک سے احد کیا پھر روح بنیہ کی حقیقت کو جس بنانے والے نے جو بنایا ہے اس کی حقیقت سے انکار کر رہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک ازمائش کے بعد دوسری ازمائش آئی کیا آپ نے وہ ہستیاں نہیں دیکھیں تو اس لیے جو ہے ultimate جو peace ہے happiness ہے سارا چیز ہے تو وہ ملے گا آپ کو جو ہے اس زندگی جو آگے آ رہی جس کے بعد ایسی خوشی ہم بھی کہتے لوگوں کو خوشی خوش رہنا چاہے دوسروں کو خوشی دو کئی لوگ کہتے ہم دوسروں کو خوشی دے دے مائے صاحب بھی جاتیاں کر رہے ہیں امام حسین ہی کسی ساتھ کیا خوشی تو دی ہے لیکن یہاں شیطان بھی ہے ظالم لوگ بھی ہیں ضروری نہیں وہ قرآن ایسی خوشی کی بات کرتا ہے جس کے بعد غمی ہے ہی نہیں ایسی کامیابی جس کے بعد مقامی نہیں یہ ڈیلوجن ہے ویسٹن فیلسوفیز کا کہ وہ پارشل یعنی اگزیسٹنس کی یعنی جو فیس ہیں وہ بھی کوئی نہیں پورے اور انسانیت کا بھی پورا تصور نہیں تو وہ پھر جو آئید اچھا جی تمہاری میریج لائف ہو جائے گی روحانی نہ ہوئی وہ بھی اپنی مردی چاہیے جیس کے مردی عبادت کر لو اب یہ کیا تصور ہے وہ بودھ کو پوچھے شیطان کو پوچھے جیسے ہمارے ہاں ادھر ہے فریڈم تو جب صحیح ذات کی تو اس کو کیسے وہ امن شانتی سکون ملے گا صحیح رہنمائی کرنی چاہیے جانتے پوچھے مشورہ دینا جو مردی کر لو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی مشورہ تو نبی علیہ صحیح دوسرا یہ دنیا ہے وہ بتا دیا تیسرا نبی علیہ نے فرمایا کہ یہ برزخ ہے یعنی انٹرمیڈیٹ ورلڈ پھر قیامت بھی ایک لیول ہے پھر پل سرات بھی ایک ایک پھر آگے دوزخ اور جنت تو یہ پانچ ہو گئے تو اب یہ جو میں آگے ارز کی ہے دیلوجن اف نیو ایج فلسفی اف نوئنگ یور سیلف ایج 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 ان کا دیلوجن ایک ہی ہے کہ یہ پارشل ایڈوائس دیتے ہیں یہ پارشل چیزیں بہت ساری چیزیں ان کی نظروں میں وہ ہیں انہی لوگوں کو سامنا ہو اب بندہ مار گیا ہم تو آپ کو مرنے تک بتا دوسرے سارے پتا نہیں خود کیا ہو رہے اس لیے ایسے کشتی پہ مت بیٹھے جو خود جو ہے وہ ڈوب رہی ہے ایسی بیٹھے کہ جو پہلے بھی پار لگایا اس نے لوگوں کو اب بھی لگا رہی ہے اور لگاتی رہے گی حضور علیہ السلام کی کشتی پر ان کی طریقہ اور ان کی سنت کی مثال کشتی نو کی ہے کہ بس جو بیٹھ گیا وہ بچ گیا جو نہ بیٹھا وہ دوب جائے گی چاہے پہاروں پاری ہو میرے پاس بڑا علم ہے یہ بہت بڑا سوال ہے ان فلسفی میں یہ اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے فیصلہ بھی نہیں کر سکتے شر اور واجب کریم نے بتایا اس میں یہ بھی دو جمع دو چار ہاتھ تطرہ تو انہوں نے جو بتایا the nature of good and evil اچھا وہ کیا ہے فرمایا کہ goodness یعنی خیر وہ ہے جو صفات الہیہ سے میل کھائے جو عمل جو سوچ جو خلق جو طریقہ جو act اللہ کی کسی صفات سے میچ کرے وہ خیر ہے کیونکہ اللہ میں صرف خیر ہے شر اس میں نہیں اور جو اس کی صفات کے برعکس ہو وہ شر ہے مثلا اللہ پر رحمان ہے تو کمپشن ہونا یہ خیر ہے کمپشن ہونا رحم کرنا اس کا جو الٹ ہے قرور ہونا یہ شر ہے کیوں شر ہے کہ اللہ کے صفات کے خلاف ہے اسی طرح آپ مثال دیکھ جائے تو جتنے یہ چیز سے منع کیا گیا ہے وہ سارے کے سارے آپ دیکھ لیں وہ اللہ پاک کی صفات سے میچ نہیں کر رہے ہیں اور جتنے بھی جو گوڈ ڈیڈ ہیں وہ سارے کے سارے اچھی سوچے خلق وہ سارے کے سارے سارے تو ہمارے پاس یارڈ سٹک ہو گئی صفات الہیہ جس سے ہم نے میچ کر دوسرے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوا آج یہ فلسفہ آگیا دس سار بعد وہ آپ پتہ جل جی آپ تو نئی تیوری آگئی ہے وہ جو بندے چارے چلے گئے دنیا ان کا کیا بنے تو اچھا اسلام کا تصور سیل ایکچولیزیشن کا فتوہ کا بڑا واضح ہے کہ جو صفات الہیہ اس میں اکس نظر آرہا وہ مناقس ہو رہی ہو اس میں اور ان صفات کے ذریعے وہ ڈیلنگ کر رہ ہو سب سے اس کے علیت نہ کر رہ ہو تو آپ دیکھیں آگے یہ ہو گئی اللہ پاک مسائل کے طور پر نام اللہ پاک کی صفات یہ سمرائز کرتی یہ دیکھ رہے ہیں اللہ پاک نے وہ صفات نبی علیہ صلی اللہ پیدا کی آپ کو تخلیق فرمایا حضور علیہ 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 کے خلق بھی مخلوق ہے آپ کی صفات بھی مخلوق ہے اللہ کی روحانی دور پر بالے ہو چکے ہیں اور ان کے ذریعے یہ مخلوق کے ساتھ معاملہ کرتا ہے یہی انشان کا کمال ہے یہ آپ کے ذنب واضح ہوگی اب آگے یہ اسی میں جو بندہ صاحب فتوہ سیلف ایکچول لائز سپیریچل بھی انٹیلیجنس کو پتا ہے میں کہاں سے آیا کیوں آیا کہاں یہ ساری چیزیں فیزیکل بھی انٹیلیجنس ہوتی یعنی فیزیکل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جسم کو کس طرح استعمال کرتا ہے زبان آنکھ کان یہ بھی سیلف ایکچول لائز اس کا جسم بھی سیلف ایکچول لائز ہو گیا اسی طرح اس کے جو اموشن وہ بھی سیلف ایکچول فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جسے وہ سنتا ہے کیا مطلب کہ وہ جو صفت الہی ہے اس کے ہاتھ سے ہر ایک مدد ہوتی ہے ہاتھ اس کا ہے لیکن صفت اللہ کی استعمال ہو رہی ہوتی آنکھ اس کی ہے لیکن حیاء اس میں اللہ کی صفت سے آتا ہے زبان اس کی ہے لیکن وہ صدق اور ہر اچھی چیز پر گفتگو کرتی ہے بہت خوین اللہ کو احمد ہے یہ ہے ہی میری کیونکہ میری صفات ہی کا اظہار ہو رہے تو آپ اللہ حسنا فرمائے یہ سب سے بڑا کمال ہے انسان کا یہ سیلف ایکچولائزیت کا